نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی پورویہ اور بلیٹنگ شروعات میں خبر پٹنا سے ہے پٹنا میں آج مکہی منتری نتیش کمار کا جنتہ دربار لگے گا جنتہ دربار میں مکہی منتری فریادیوں کی شکایتیں سنیں گے اس موقع پر ڈیپٹی سی ام تجسوی یادہ وہ سبھی بی بھاگوں کے عدھیکاری سی ام کے جنتہ دربار کاریکم میں موجود رہیں گے جنتہ دربار کے بعد مکہی منتری نتیش کمار ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں مکہی منتری کئی مددہ پر اپنی رائے کھل کر سامنے رکھیں گے خاص کر مکہی منتری نتیش کے بی جے پی اور آر ایسس کے خلاب دیئے گئے بیان کے بعد جس طریقے کی سیاست گرمائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی پریس کانفرنس پر خاص طریقے کی لوگوں کی نظریں ٹھیکی ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آر ایسس کو لے کر جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کے بعد جس طریقے کی پرتکریہ سامنے آئی اس پر بھی نتیش کمار جوابی حملہ کر سکتے ہیں پٹنا میں آج جنتیش کابنٹ کے ایک بیٹھک ہے شام پانچ بجے کابنٹ کی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں کئی مہتوپون پرستاؤں پر منتری منڈل کی منجوری مل سکتی ہے تو کابنٹ کی شام پانچ بجے میٹنگ ہے اور اہم میٹنگ مانی جا رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ کئی مہتوپون پرستاؤں کو پرمنجوری مل سکتی ہے کابنٹ کی اس میٹنگ میں اور اب بات کریں گے جھارخن کی رانچی میں آج جی ایم ایم کاری سمیتھی کی ایک بیٹھک ہے بیٹھک میں ستھانی نیتی کے ویروت میں سرکار کو گھیرنے کی رن نیتی پر منتھن کیا جائے گا جھارخن میں رگور سرکار کی اور سے لائی گئی ستھانی نیتی کا جی ایم ایم لگاتار ویروت کر رہا ہے جی ایم ایم ستھانی نیتی کو 1932 کے خطیان کے ادھار پر بنانے کی بانگ کر رہا ہے اور اسی کو لے کر کاری سمیتھی کے ایک مہتوپون میٹنگ بلائی گئی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ جھارخن سرکار کی ستھانی نیتی کے خلاف اس کے ویرود میں رن نتی بنانے کے لیے یہ کاری سمیتی کی میٹنگ ہو رہی ہے جی ایم ایم کی جی ایم کے دیکش بابولال مرانڈی نے جھارکھن میں ستھانی اور نیو جن نتی ایک ساتھ لاغو کرنے کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ستھانی اور لوگوں کو سرکاری نوکری میں بیس سال تک آرکشن دینے کی بھی مانگ کی ہمیں اس پردیس میں ستھانی اور نیو جن نتی ساتھ لاغو کرنے چاہیے تاکہ جھارکھن کی جیتنی بھی سرویسز ہیں کسی بھی کلاس کی چاہیے کلاس 2 ہو کلاس 3 ہو کلاس 4 کم سے کم اگلے بیس ورشوں کے لیے سرویس ہو جھارکھن ورشیوں کے لیے سرکار ریزرگ کرے راچی کے من روڈ علاقے میں فوٹ پات کو حتی کرمن مکت کرنے کو لے کر ابھیان چلایا جائے گا یہ ابھیان ٹرافک پولیس اور نگر نگم مل کر چلائے گا اس ابھیان کا فوٹ پات کے کنارے دکان لگانے والے لوگ ویروت کر سکتے ہیں کیونکہ من روڈ علاقے میں بڑی سنخیہ میں فوٹ پات کے کنارے دکانے لگتی ہیں آرڈی دھیاک شلالو پرساد یادم نے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیندر میں سب سے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے تب سے دیش میں حالات صحیح نہیں ہیں پٹنا سٹی میں ایک نیچی کاریکرم میں انہوں نے سادھو سنتوں کی سمپتی کی جاج کرانے کی بھی بانگ کی ہمارا راج پات تھا او سمیں ہموں کا تب بار سمیں پر باریس ہوتا تھا اور گلت راج بن گیا گلتی سے لوگ اس کو بھوٹ دے دیا اور چاروں طرف جنے جاراو نہیں پڑھ لے مچ رہا ماندینے میں آگ لگئی تھو یہ سب کا پڑھ سمپتے کے جانچ کراؤ چھٹ پٹا ہے آج ساتھ ساتھو ساتھ نتیش کے گئر سنگھواد کے بیان کا لالو نے سمرتھن کیا ہے بیہار کے مکہ منتر نتیش کمار کے غیر سنگھواد کے بیان پر بیجے پی نیتا سشیل کمار موڈی نے نشانہ سادھا سشیل موڈی نے کہا کہ نتیش کمار کو یہ بات تب یاد کیوں نہیں آئی جب بیجے پی کے سمرتھن سے وہ تین بار بیہار کے مکہ منتری بنے سشیل کمار موڈی نے نتیش کمار کے غیر سنگھواد کے بیان کو جملہ بتایا سنگھوکت بھارت کی بات کر رہے ہیں ارے امرجنسی کی اندر جیل میں جب آپ ہمارے ساتھ تھے اس میں آپ کو سنگھوکت بھارت یاد دیایا چوہتر کا جیتی آتون ہو ستستر میں اپنے پر بیہار کو اکتی اور دار کے سنگھوانی جو سرکار میں شامل تھے اس میں بھارت جلتہ پاکی اور بھارتی جلسن سے دلے دو جو سرکار میں شامل تھے اس میں آپ کو بھجوکت بھارت ساتھ دائی نہیں آپ اگر تین بار بیہار کے مکھ پیمتری بنے تو کتھا کے ساتھ دائی بھارتی جلس پر پاکی نہیں ہوتی تو بیہار کے مکھ پیمتری نہیں ہوتی دراصل نتیش کمار نے سنگھوکت بھارت کا نعرہ دے کر مہا گھٹ وندھن کے نیتاؤں کو پشوپیش میں ڈال دیا ہے حالانکہ کانگریس اور جیڈیو کے نیتاؤں سفائی دے رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وقت کے مطابق ہی نتیش کمار اپنے فیصلے لے رہے ہیں لویا جی نے جب گیر کانگریس واد کا نعرہ دیا تھا اس وقت دیش کی یہ ضرورت تھی آج ورطمان پرستیتیوں میں دیش کی ضرورت ہے کہ دو ہی ویچار دھارہ ہے یا تو سنگ کی ویچار دھارہ یا دوسری ویچار دھارہ تو سنگھوکت بھارت آج کی راجنیتک پریدیشوں میں ان کے کہنے کا ہو سکتا ہے سندر کچھ اور رہا ہوگا ان کے کہنے کا ایک قطع یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے کہیں سی بھی کانگریس کی اوپر کچھ آکشک کیا ہو بیہار میں شراب بندی پر آرجری ادھیاکش لالو پرسات یادب نے کہا ہے کہ اب سرک پر کہیں بھی شرابی نظر نہیں آتے بیہار کے سیم نتیش کمار نے شراب بندی پر کہا ہے کہ اس کے لیے آلٹ رہنے کی ضرورت ہے بیہار سے سٹے بورڈر علاقوں میں شراب کی زیادہ دکانیں کھولی جا رہی ہیں مگر اپنے مقصد میں وہ ایک کامیاب نہیں ہوں گے بورڈر پر جتنا ہے سب جگہ سراب کا خوب دکان کھلوا رہا ہے اس کا بولی بہت اونچا ہے چل رہا انہوں کو پتا نہیں ہے ہم تو وہاں جائیں گے نمنترن آنے لگا ہم اس سب جگہ جا کر کے سراب بندی کے پکش وہاں پہلے ہی سے اویان شروع ہوگے ہر جگہ جھارکھنڈ ہو یوپی ہو ہر جگہ بنگال تو ابھی چناؤں میں لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ سب جگہ سے آواز ہوئی آئے گی اور انتطور گتوہ بیہار میں سراب بندی کا اویان کامیاب ہوگا اور یہ دیس بھر میں لاغو ہوگا بیہار میں آر جڑی ستہ میں اور پاٹی کارکرطہ فائدے کی بھی سوچ رہے ہیں کارکرطہوں نے مانگ اٹھانے شروع کر دی ہے کہ سرکار کی نیتیوں میں ان کی بھی حصے داری ہو کارکرطہوں کو پاٹی نتاؤں کا ساتھ مل رہا ہے لیکن لالو انہیں نصیحت دے رہے ہیں آر جڑی کو اگر کیڑر کی پاٹی مانا جاتا ہے تو یہی کیڑر ستہ واپسی کے بعد اب اپنی امیدیں ظاہر کر رہا ہے پاٹی کارکرطہ کہہ رہے ہیں کہ آیوک اور کمیٹی کے مادھیم سے لاغو ہی نے بھی ملے کارکرطہوں تو اپیکچھا رہتی ہے اپنے نتو تبھر سے جو کارکرطہ گٹی میٹی سے سمسیاؤں سے جوشتے لڑتے سنگھرز کرتے ہیں دل کے نیتیوں کا ادھار پہ تو کارکرطہ کو اپنے نتو تبھر سے ہمیں بھی سممانت کیا جائے اور اس میں ہماری جو پارٹی کے نیتیاں ہیں ساٹھ پرتیسط مہلاتی پیچھڑات دلیتے اور الپسنگھکوں کو ہم لوگ تو مانگ کرتے رہے ہیں اور اپنے اپنے نتو تبھر سے اس ساتھوں سممانت کیا جائے گا ملنا چاہیے ہم لوگ تو بہائی بیتر دھوگی ہے نہیں کارکرطہوں کے نیت ورک کے ذریعے آجیڈی نے جیڈیو کے ساتھ مل کر بی جی پی کو مات دی تھی اب کارکرطہ فائدے کی سوچ رہے ہیں رگوانش پرساد سنگھ بھی ان کی مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں لالو یادو کو بھی احساس ہے کہ کارکرطہوں کو درکنار کرنے کا مطلب چنوٹی کا سامنا کرنا ہے حالکہ مجھا کیا انداجی سہی لیکن لالو یادو ایسے کارکرطہوں کو کڑا سندیش دے رہے ہیں ستہ دھاریت دلوں کے سامنے اپنے ہی کارکرطہوں کو لاب دینا مشکلوں کا سبب ہے مہاں گڑبندن کے سامنے یہی حالات ہیں کیونکہ آر جیڈی ہی نہیں اس ہورڈ میں جیڈیو اور کانگریس کے کارکرطہ بھی شاملے جب لالو پرساد یادو کے ہاتھوں سے ستہ گئی تو ان کا ساتھ کئی لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن کچھ کارکرطہ ایسے بھی تھے جو ہر قدم پر لالو یادو کے ساتھ کھرے رہے اب لالو یادو ستہ میں لوٹے ہیں تو ان کے کارکرطہوں کو بھی ستہ سکھ کی امید ہے لیکن لالو یادو جانتے ہیں کہ یہ سرکار ان کے اکیلے کی نہیں بلکہ مہاگڑ بندن کی ہے کیمرہ پرسندگاندارو کے ساتھ امیجہ زی میڈیا پٹنا آگے بڑھیں گے گوجرات میں ایک بار پھر سے پاٹیدار آرکشن کی آگ بھڑک اٹھی ہے پاٹیدار سماج کے لوگوں نے آرکشن کی آواز کو بلند کر دیا ہے اور جگہ جگہ ہنسک جھڑب بھی تیج ہو گئی ہے گوجرات کے کئی لاکھوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور کئی جگہوں پر انٹرنیٹ اور موبائل سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے گوجرات میں پاٹیدار آرکشن آرکشن آنڈولن ایک بار پھر ہنسک ہو گیا مہزانہ میں جیل بھرو آنڈولن کے دوران پولیس اور آنڈولن کاریوں کے بیچ چھڑپ ہو گئی گریہ منتری راجناز سنگھ نے حالات کی جانکاری لینے کے لیے گوجرات کے مدری آنڈی بہن پٹیل سے پون پر بات کی بار پتیدار آرکشن آنڈولن کے دیتا آرکشن پٹیل کی رہائی کی مانگ پر بلائے گئے جیل بھرے آنڈولن میں پورے راج بھرتی ہزاروں لوگ مہزانہ پوچے اسی دوران دھیڑ نے پوریس پر پتھراؤ کر دیا کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی پوریس نے بھی آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا حالات بے کابو گھوتا دیکھ پوریس کو لاتھی چارج کرنا پڑا گار روائی کے دوران پاٹیدار نیتا لال جی پٹیل بھی گھائل ہو گئے سارے لوگ سیست پوروک آگے بڑھ رہے تھے تب پولیس دوران ٹیئر گیا پانی کا پریسر اور لاتھی چارج کر کے پورا پاٹیدار سمجھ اوپر اتنا دھمن کیا کہ دوستوں سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تناؤ کو دیکھتے ہوئے محسانہ میں کرسیو لگا دیا گیا جبکہ سورت اور راج کوٹ میں منگلوار تک موبائل اور انٹرنیٹ سیوہ لوگ دی گئی ہے پولیس نے چار سو پہتید سے زیادہ پردشن کاریوں کو دیراست میں لیا ہے ان کو جب پولیس نے روکا تو انہوں نے پولیس کو پر پتھر آپ کیا سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس میں ماملت دار کو انجر ہوئی ایس ڈی ایم کی پوری گاڑی انہوں نے توڑ دی اس کے بعد ان کو روکنے کے لیے پولیس نے ٹیئر گیس سل چھوڑے تو وہ دوبارہ سے انہوں نے پتھر مارا کیا میں یہ کہوں گا کوئی بھی جو جاہر ملکت ہے اس کو بالکل بھی نقصان نہیں کریں وہ آپ کا خود کا نقصان ہو چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے چاہے وہ روڈ ہے چاہے وہ کچھرا پیٹی ہے کچھ بھی ہے وہ سب آپ کی خود کی ملکت ہے اور آپ کے پیسوں سے ہی وہ تیار کی گئی ہے گجرات سرکار کے منتری رجنی پٹیل اور نیچن پٹیل کے مہسانہ کے دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے پرشاسن اور پولیس کا کہنا ہے کہ آندولن کو منظوری نہ دیے جانے کے باب جو مہسانہ میں ہزاروں پارٹیدار جمع ہوئے اور جیل بھرو آندولن چلایا اس کی کوئی پرمیشن ڈسٹک ایڈمیسٹریشن دورت دینے میں نے آئی ان کو ایڈیکشن کا لیٹر بھی ٹیملی پہنچا دیا گیا اس کے باب زود انہوں نے یہ پروگرام کیا گجرات میں بگڑے حالات کے لیے ویروہ دلو نے راجل سرکار کو زمدہ ٹھہرایا ہے اور مکہ منتری سے صیفے کی مان کی ہے گجرات میں جو بردما مہتی جنتہ پارٹی کی سرکار وہ دیوہوں کو تیز پروی بنا کے اسی دیر جیل میں بھیٹھتے ہیں اور جو آندولن کرتے ہیں اپنی ڈیمان کی بہت اس کے ساتھ نیگوشیب کرنے کے باؤں جو اس پر لاتھی چلا نہ جائے بیجے پی نے کھٹنا پر افسوس جتایا ہے اور لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے گجرات ایک شانتی پریہ پردی سے میں گجرات کے ناغریکوں کو بنتی کرتا ہوں کی شانت رہیے اور گجرات کو شانت بنائے رکھئے پاٹیدار آرکھن آندولنکاری آندولن کے نیتہ ہاردک پٹیل کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں پچھلے سال اٹھارہ سکوبر کو آندولن کے نیتہ ہاردک پٹیل کو دیر افتار کیا گیا تھا بھارگو فریق دی میڈیا مہتانہ گجرات آگے بڑھیں گے بیہار میں موسم کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تھنڈر سٹورم اور سائیکلون کی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے آبدہ پروندن ویبھاگ نے چوبیس زلوں کو یہ الٹ جاری کیا ہے الٹ کے مطابق دو پر ڈھائی بجے تک طوفان بیہار کی سیمہ میں پروش کر جائے گا ستر سے اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے تیج ہوایا چل سکتی ہے جنرز زلوں کو الٹ بھیجا گیا ہے ان میں سپول ارریا بھاگلپور پونیا اور کشن گنج کا نام شامیل ایسکزادھی فاربیس گنج مدھے پورا کھگڑیا کٹیہار جموعی لکھی سرائے بانکا مدھو بنی دربھنگا سمستیپور ویشالی سیتا مہی مزفرپور بیگو سرائی شکپورا نالندہ نوادہ اور گیا میں بھی الٹ جاری کیا گیا ہے آپدہ پربندھن بیبھاگ کی طرف سے آگے بڑھیں گے راجگیر کے گرم کنڈ میں سنان کرنا یعنی کی بیماری کو مات دینا یہ وہ کنڈ ہیں جن سے پرمپرائیں جڑی ہیں آستھائیں جڑی ہیں لیکن سورج کی بڑھتی تپریش نے کنڈ کی ستت بہرہی جلدھارا کو بھی سوک لیا ہے راجگیر کے گرم کنڈ خطرے میں گرمی نے کنڈ میں پانی کا سنکٹ پیدا کر دیا ہے گرم کنڈ کی چار دھارہ بند ہو گئی گنگا یمنا بیاس اور مارکنڈے کنڈ کی کئی دھارہ سے پانی نے نکل رہا ہے پراکرتی کا پرکوب کے کارن بھی جلستر کمہ ہے اور اس سے لوگوں کے بیچ میں اس کا سندیس اچھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ دھارمک دھروہر ہے اور اس سے اصنان کرنے سے لوگوں کا دوخ کا نیوارن ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے نس کا روک گٹھیا باتا پیٹ کا روک سب اس سے ختم ہوتا اور جس سمائے یہ کوئی بھی بیقتی دھارمک درشتی کون سے سچے دل سے برمکنڈ میں اصنان کر کے بھگوان کا پوجا کرتے ہیں تو ان کو کافی لاب ملتا ہے گرمکنڈ ہی راجگیر کی پہچان ہے دھارمک اور کاروباری لحاظ سے آس پاس لگی بورنگ بھی کونڈ کے لیے مشکلوں کا سبب ہے کونڈ سوکھنے کا ڈر ویپاریوں کو بھی ستا رہا ہے کونڈ بند ہو جائے گا تو کبھی پرجٹک آئے گے ہی نہیں صرف آئے گے اور لوڈ کے چلے جائے گے اصنان کو کر پائیں گے نہیں نہ کسی کا کچھ بکری ہوگا نہ کچھ ہوگا اس لئے یہاں کے پیورسائی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا پہچان پر سنکٹ آتا دیکھ فیلحال پانڈو پوکھر میں لگی چھے بورنگ پمسٹ بند کر دی گئی گرمی کو دیکھ زیلا پرشاسن بھی سچیت نظر آ رہا ہے جیسے یہ پانی سوک رہا ہے اور کس ویسے پانی کم ہو رہا بھی جانچ کی گئی ہے ایک تری استری سمیتھی بھی بنای گئی ہے عنومنڈل پتہ دی گاری پی اچی ڈی کے کاری پڑا کبھی انتا اور ڈی سی راجگی یہ تینوں مل کر کے جانچ بھی کر رہا ہے آس پاس علاقہ کنڈ کا دو کلومیٹر کی پریدی پر کوئی بھی بورنگ کتنے بورنگ ہے اور اس کے ویسے کیا کنڈ میں اثر پڑھ رہا ہے اس کے جانچ کی جا رہی ہے جسے ریپورٹ آئے گا ریپورٹ کے آدھار پر آگے کی جائے راجگیر کے پورانک مہتوہ میں کنڈوں کا یوگدان ہے لیکن مہتوہ بھی کنڈ کے پانی کی وجہ سے پانی نہیں ہوگا تو راجگیر کی پہچان بھی خطرے کے دائرے میں ہوگی دیپک ورشو کرما زی میڈیا نالندہ آگے بڑھیں گے پٹنا ریلوے سٹیشن پر گرمی میں مسافروں کی مسیبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اسٹیشن پر یاتری سوویدھاؤں کا گھور ابھاو ہے یاتریوں کے پینے کے لیے تھنڈے پانی تک کا کوئی انتظام نہیں حالانکہ پی ایجل کی اسٹیشن پر جو بھی بیوستہ ہے اس پر آرو وارٹر لکھا ہے لیکن یاتری اس پانی کی بھی شکایت کرتے ہیں پلیٹفارم نمبر دس پر فریزر ہے لیکن وہ خراب بڑا ہے جنکشن پریسر میں جو بھی پانی کے نل لگے ہیں اس سے لگاتار پانی کی بربادی ہوتی ہے وارٹر فریزر اور پانی کے نل کو معمولی خرچے میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ریلوے کے ادھیکاری اس طرح دھیان نہیں دیتے ہیں دیوگھر میں بھی گرمی سے لوگوں کا جینا محال ہے بیتے دو دنوں میں دیوگھر کا پارہ 45 ڈگری کے پار چلا گیا تیخی دھوپ اور گرم ہواں سے سکول جانے والے بچوں کا حال بے حال ہے گرمی بڑھنے سے کئی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے ایسو میں میں پانی کی کا ڈکت ہے جیتنی بھرپور ماترہ میں چاہیے ہم لوگ پریاز کر رہے پانی دے کر کے کم پیکشن کرے اور کر کے ہی نکالتے ہے سڑکت رونی کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو پانی کی دورت کرتی ہے نسیت روپ سے گرمی بکار زیبھا پورے راج میں کچھ بیدان سبھا پورے راج میں کام کر دی اور نسیت روپ سے دونو واقع بنے رہی سکر بھرے دونو واقع سے کسی طرح کوئی کنط پرانت سکر موسیقی